ہلو نمشکار ساتھیوں سواگت کرتا ہوں میں آپ سب ایک آپ کے اپنے چینل میس ٹریکس پر تو ساتھیوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر شنیوار کو ہمارا ایک سپیشل سیشن ہوتا ہے تو اس شنیوار ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں آپ کا سپیشل سیشن فریکشن تو آج کل جتنے بھی اگزامس ہو رہے ہیں تو ان میں فریکشن سے ریلیکٹڈ کوشنز بہت پوچھے جاتے ہیں یہی کارن ہے میں آج سریکشن کا آپ کے لئے سپیشل سیشن لے کے آئے ہیں ہر سیٹڈر جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا سپیشل سیشن اس ٹوپک سے ہوتا ہے جو ٹوپک آج کل اگزامس میں آپ سے بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں اس کے علاوہ پی بائی کے او کی سیریز ہماری ڈیلی چل رہی ہے جس میں ہم سی جیل کے جو کوشنز ہیں دو جاتے اس کے وہ آپ کو کمپلیٹ کرا چکے ہیں اور اب سی اے چیسل کے تو چلیئے شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے بات آ جاتی کی فریکشن کیا ہوتے ہیں تو کیا ٹوپک ہے ہمارا فریکشن یعنی ہندی میں اگر بات کروں تو اسے بھن بول دیتے ہیں تو اگر ایک فریکشن کا میں اگزامپل لوں تو ہمارا پاس سب سے پہلے کیا ہوتے ہیں اگر میں پی بائی کیوں لکھوں تو کیا ایک فریکشن ہے بلکل ہے کیوں کہ ہم اس کو پی بائی کیوں کی فارم میں لکھ سکتے ہیں جس میں جو آپ کا یہ پی ہوتا ہے یعنی اوپر والا ہو جاتا ہے انش یعنی نیومریٹر کچھ یہ بیسک سی چیزیں ہیں میں فٹ او فٹ سے آپ کو ریوائز کرا دوں گا اور یہ ہوتا ہے ہمارا ہر یعنی ڈینومینیٹر تو جو آپ کا فریکشن ہوتا ہے ہمارا دو چیزیں ہوتے ہیں ہمارا پاس ایک نیومریٹر انڈ ڈینومینیٹر یعنی انش اور ڈینومینیٹر ہو گیا ہمارا ہر تو فریکشن میں آپ کے ڈیفرنٹ ٹائپ کے فریکشن ہے جن پر آج کل کوششن پوچھے جاتے ہیں سب سے پہلے اگر میں بات کروں پروپر فریکشن کی ایک آ جاتا ہے پورڈ فریکشن یا پھر پروپر فریکشن بول دیتی ہے اور سیکنڈ ہمارا ایک ہو جاتا ہے امپروپر فریکشن میں صرف آپ کو وہی چیزیں اس میں سکھاؤں گا جو آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے وہی سب چیزیں اور اس سے باہر میں گرانٹی دے سکتا ہوں اگر آپ نے اس ٹوپک کوششن سیکھ لیا ایک بھی کوششن آپ کا باہر نہیں جائے گا اس میں آپ کے لئے پریکٹس کوششن بھی لے کے آیا ہوں وہ بھی میں آپ کو کرواؤں گا تو چلیے بات کرو اگر میں سب سے پہلے پروپر فریکشن کی تو پروپر فریکشن کیا ہوتا ہے ہمارا پروپر فریکشن ہوتا ہے جس میں آپ کا کیا ہو کیا ہو یعنی پی بھائی کیا ہو ہمارا ہمارا لیس دین جیلو یہ چیز آپ جلو نوٹ کریں ڈس ڈا کنڈیشن فور پروپر فریکشن ٹھیک ہے ساتھ میں کس کے لئے یہ کنڈیشن ہے پروپر فریکشن کے لئے اور اس میں کیا ہوتا ہے ہمارا کیا ہو کیا ہوگا آپ کا گریٹر دین پی یعنی جو آپ کا ہر ہوگا وہ انس سے کیا ہوگا بڑا تب آپ اس فریکشن کو کیا بول دیں گے پروپر فریکشن ٹھیک ہے ساتھ ہوں امید کرتا ہوں یہ چیز آپ کو خلیر ہوگی ہوگا اگر میں ایجامپل دوں ایک پروپر فریکشن کا تو کیا دے سکتا ہوں ٹو بھائی تھری آپ دیکھ سکتے ہیں پی بھائی کیو کی ویلو جیلو سے کم ہے اور جو آپ کا کیا ہوگا ہے وہ پی سے کیا ہے گریٹر اس کے علاقہ اور بھی کافی سارے ایجامپل ہو سکتے ہیں 3x7 9x11 مطلب آپ کا جو ہر ہے یعنی denominator ہے وہ کیا ہونا چاہیے numerator سے بڑا ہونا چاہیے تو ایسے فریکشن کو ہم بول دیتے ہیں پروپر فریکشن امید کرتا ہوں پروپر فریکشن آپ کو اچھے سے کلیر ہوگیا ہوگا اب چلتے ہیں سیکنڈ ہوتا ہے ہمارا امپروپر فریکشن اب اگر بات کروں میں امپروپر فریکشن کی ایسا فریکشن جس میں پی بھائی کیوں کیا ہو تو گریٹر دین ون یعنی گریٹر دین ون یعنی پی کیا ہو کیا ہو اسے بڑا تو ایسے فریکشن کو بول دیتے ہیں ہم پروپر فریکشن ٹھیک ہے ساتھی امید کرتا ہوں یہ چیز بھی کلیر ہوگی ہو اب اگر بات کروں اس کو بول دیتے ہیں امپروپر فریکشن اب بات کرو امپروپر فریکشن کی تو اس میں اگزامپل کیا لے سکتا ہوں نائن بائی سیون فائی بائی تھری آپ دیکھ سکتا ہے پی بائی کیوں کی ویلو کیا ہے گریٹر دین ون ہے اور جو ہمارا پی ہے یعنی نیومریٹر ہے وہ کس سے بڑا ہے ڈینومینیٹر سے تو دو ٹائپ کے جو آپ کے موسٹ امپورٹنٹ فریکشن ہوتے ہیں جو بار بار آپ سے اگرامپل میں پوچھ لیے جاتے ہیں تو یہ دو میں نے آپ کو اچھے سمجھا دی ہیں اور امید کرتا ہوں یہ چیز آپ کو کلیر ہوگیا ہوگی اب اب پھر سے اچھے سے آپ دیکھ لیں دو ٹائپ کے ہمارے فریکشن ہوتے ہیں پروپر فریکشن اور امپروپر فریکشن جس میں پی بائی کیوں کیا ہوں Less than zero اس کو تو بول دیں گے ہم پروپر فریکشن اور جس میں پی بائی کیوںک کیا ہوں greater than zero ہو اس کا بول دیں گے امپروپر فریکشن ٹھیک ہے ساتھیوں امید کرتا ہوں یہ چیز آپ کو کلیر ہوگی ہوگی چلی آگے چلتے آپ کچھ اور ٹائپ کے ہمارے فریکشن ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ ایک ہمارا آ جاتا ہے یہ ٹام آپ نے سونے بھی ہوگی مکس فریکشن تو مکس فریکشن بھی آپ کا بہت بار پوچھ لیا جاتا ہے اگر اس کا میں فرمیٹ لکھوں تو کچھ اس ٹائپ کا ہو سکتا ہے ایس ٹو بی بائی سی چوٹی کلاسز میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا اس ٹائپ کا یہ ہو جاتا ہے ہمارا مکس فریکشن یعنی ٹو ایس ٹو بائی فائی فور ایس ٹو فور بائی سیون یہ آپ کا مکس فریکشن کے اگزامپل ہے ان کو اگر آپ سول کریں گے تو کیا نکل کے آ رہا ہے ٹویل بائی فائیف یہ آگیا تھرٹی ٹو بائی فائیف تو اب ایک چیز یہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں جتنے بھی آپ اگزامپل لیں کہ جب بھی ہم مکس فریکشن کو سول کریں گے تو کیا نکل کے آ رہا ہے ہمارا ایمپروپر فریکشن تو یہ چیز آپ جرور یہاں پہ دیکھیں کہ جب بھی ہم مکس فریکشن کو سول کریں گے تو ہمارا ایمپروپر فریکشن نکل کے آتے ہیں امید کرتا ہوں یہ چیز بھی آپ کو اچھا سا کلیر ہوگی ہوں نیکسٹ آ جاتا ہے ایک ہمارا کنٹینیوڈ فریکشن تو جو موسٹ ایمپورٹن فریکشن ہے صرف وہ ہی میں آپ کو کرا رہا ہوں یہاں پہ اس کے علاوہ آپ سے اگزامپل نہیں پوچھے جاتے ہیں انہی سے ریلیکٹیڈ آپ سے پوچھ لے جاتے ہیں تو کیا بولا میں نے کنٹینیوڈ فریکشن کنٹینیوڈ کا مطلب جیسا کہ آپ جانتے ہیں لگا تھا تو ٹو پلس ون بائی ٹو پلس ون بائی ٹو پلس ون بائی ٹو اس ٹائپ کے فریکشن کو بول دیتا ہے کنٹینیوڈ فریکشن تو اس کو سول کرنے کا سیمپل میتھڈ آئے نیچے سے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے آپ سول کریں گے پھر یہاں سے اور لاسٹ میں آئے ٹھیک ہے ساتھ ہوں تو کنٹینیوڈ فریکشن بھی آپ کو اچھے سمجھ آگیا ہوگا چلیے آگے چلتے ہیں اب ایک ٹام اور آ جاتی ہمارا پاس وہ کیا ٹام ہے وہ ہوتا ہے ہمارا لائک فریکشن لائک جیسا کہ آپ نام سے ہی دیکھ سکتے ہیں لائک یعنی ایک جیسے لائک ایچ ایڈر لائک فریکشن یعنی جس میں ہر کیا ہوں ہمارا سمان یعنی ڈینومینیٹر کیا ہوں سیم اگر ڈینومینیٹر آپ کا کیا ہے سیم تو ایسے فریکشن کو بول دیتے ہیں لائک فریکشن بات کرو اگر اس کے اگزامپل کی ٹو بائی سیون فائی بائی سیون تھری بائی سیون اور سیون بائی سوری ایک میں لے سکتا ہوں فائی بائی سیون ہو گیا ایک آپ فور بائی سیون لے سکتے ہیں یعنی ٹونٹی ٹو بائی سیون لے سکتے ہیں نیومینیٹر آپ کا کچھ بھی ہو سکتا ہے ڈینومینیٹر کیا رہے گا آپ کا سیم تو اس ٹائپ کے فریکشن کو بول دیتے ہیں لائک فریکشن ٹھیک ہے ساتھ کیوں تو لائک فریکشن بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا سیکنڈ اپ ٹام بچ گئے اس کی ان لائک فریکشن یہ تھا لائک فریکشن اور ایک ہوتا ہے ان لائک فریکشن ان لائک نام سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں الگ الگ ہو یا نہیں نیومینیٹر بھی الگ الگ ہو ہر ایک فریکشن کا ان لائک فریکشن ان لائک فریکشن ایسے فریکشن کو بول دیتے ہیں ان لائک فریکشن جیسے 2x7 7x3 9x11 4x13 4x13 تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا نیومینیٹر بھی ڈیفریکشن اور ڈینومینیٹر بھی ڈیفریکشن ڈیفریکشن ہوتے ہیں اب بات آ جاتی کیسے کرتے ہیں ڈینومینیٹر بھی جو آپ کو فریکشن اس کی تلنا کیسے کی جاتی ہے کون سا بڑا ہے کون سا چھوٹا ہے تو اس کے بھی اگر کمپیریجن کی میں بات کرو تو اس کے بھی آپ کے ڈیفرینٹ ٹائپ ہوتے ہیں وہ آپ پر ڈیفرینٹ آپ کون سا میتھڈ اس کے ڈیفرینٹ ہوتے ہیں ٹائپ نہیں سوری میتھڈ آپ پر ڈیفرینٹ آپ کون سا میتھڈ ڈیوز کرنا چاہتے ہو اور کچھ یہ کوشن پر بھی ڈیفرینٹ کرتا ہے کس ٹائپ آپ کو کوشن دیا گیا اس ٹائپ سے آپ میتھڈ کو اپلائی کریں تو بات کرو سب سے پہلے اگر میتھڈ کی میں جو ہے ہمارا کمپیریجن فریکشن میں تو جیسا کہ ہمارے لائک فریکشن ابھی میں نے آپ کو بتایا لائک فریکشن ہوتے ہیں جس میں کیا ہوتا ہے ہر ہمارا سیم یعنی ڈینومینیٹر سیم ہوتا ہے تو اگر کیا ہو ہر سمان ہو یعنی ڈینومینیٹر is سیم پہلا کیس یہ ہے آپ کا اس کو میں کیس ون لکھ دیتا ہوں تو فرسٹ کیس کیا ہے ہمارا کہ اگر ڈینومینیٹر آپ کا کیا ہو سیم تو آپ کیسے سول کریں گے جیسے میں ایک ایک اگزامپل لوں سیون بائی الیون نائن بائی الیون فور بائی الیون اور فائی بائی الیون یہ کوشن آپ کو گیون ہے اب اس میں کہہ رہا ہے کہ اس کو ڈسینڈنگ اوڈر میں یا پھر آسینڈنگ اوڈر کچھ بھی کوشن آپ سے پوچھ سکتا ہے اب اس میں کہہ رہا ہے ڈسینڈنگ اوڈر میں اس کو سیٹ کرو چار اوپشنز آپ کو دے دے گا کہے گا کون سا ڈسینڈنگ اوڈر کریکٹ ہے تو آپ کیسے نکالیں گے تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے ہمارا جب بھی آپ کا کیا ہو ڈینومینیٹر سیم یعنی ہر سمان ہو تو جس بھی آپ کے فریکشن کا نیومریٹر کیا ہوگا بڑا تو یہ چیزہ آپ نوٹ جرور کریں نیومریٹر بڑا تو وہ فریکشن کیا ہوگا بڑا تو سب سے لارج فریکشن کونسا ہوگا اگر کنی فریکشن کا ڈینومینیٹر آپ کا ہے سیم تو جو بھی آپ کا نیومریٹر بڑا ہوگا وہ فریکشن کیا ہوگا آپ کا بڑا بات کرتا ہوں اسی کی سب سے بڑا نیومریٹر کونسا ہے 9 تو سب سے بڑا آپ کا فریکشن ہوگا 9 by 11 اس کے بعد بات کروں 7 by 11 5 by 11 4 by 11 تو یہ آئے گا آپ کو اس کوشن کا کریکٹ آنسر this is the descending order جو آپ سے اس کوشن میں پوچھا تھا کہ descending order میں بتاؤ سمیت کرتا ہوں clear ہوگیا ہوگا تو یہ تھا فرسٹ کیس جب ہمارا کیا ہو ڈینومینیٹر سیم ہو سیکنڈ کیس آ جاتا ہے when ڈینومینیٹر is different یعنی unlike فریکشن کا case یہ ہی تو ہوتا ہے unlike فریکشن میں numerator اور denominator کیا ہوتے ہیں ہمارے الگ الگ ہوتے ہیں تو جب ایسا آپ سے پوچھ لے کیا ہو denominator آپ کا کیا ہو different ہو اور numerator بھی کیا ہو different ہو تب جو ہمارا method apply ہوتا ہے اس میں ہم فرسٹ تو لے سکتے ہیں ہمارا lcm method third تو سیکنڈ ہے unlike فریکشن کا case تو اگر اس کے example کی بات کروں ڈینومینیٹر مارا ڈینومینیٹر کیا ہے different تو اس ہمارے ڈینومینیٹر پا ڈینومینیٹر تو ڈینومینیٹر ڈینومینیٹر میں جو بھی کوشن میں آپ سے پوچھے سب سے بڑا ہوگا تھری بائی فائی فورٹی ٹو سب سے بڑا ہے اس کے بعد تھرٹی فائیو یعنی فائیو بائی ٹیم اس کے بعد ٹونٹی یعنی ٹو بائی سیون اور لاسٹ میں آ جائے گا ون بائی فائی تو یہ اس کوشن کا کیا ہوگا کریکٹ ہے تو یہ تھا سیکنڈ کیس جب آپ کا کیا ہو ان لائک فریکشن ہو یعنی نیومنیٹر اور ڈینومنیٹر کیا ہو الگ الگ ہو ٹھیک ہے ساتھ ہوں امید کرتا ہوں یہ چیز بھی آپ کو کلیر ہوگی ہوگی چلی آگے چلتے ہیں اب ایک میتھوڈ اور ہوتا ہے اس کو کوشن کو سول کرنے کا وہ بھی آپ کو بتا جاتا ہوں فٹا فٹ سے اب وہ میتھوڈ ہمارا کون سا ہوتا ہے اس کو بول دیتے ہیں ڈیفرینس میتھوڈ تو یہ تین میتھوڈ ہے آپ کے جو موسٹ کومن یوز کیے جاتے ہیں شوٹ کٹ میتھوڈ ہم بول دیتے ہیں اب آپ پر دیپینڈ آپ کون سا ان میں سے میتھوڈ یوز کرتے ہیں کچھ فریکشن پر بھی دیپینڈ آپ سے لائک فریکشن پوچھا گیا ہے یا لائک فریکشن پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے اب ڈیفرینس میتھوڈ کیسے اپلائی ہوتا ہے ون بائی سیون ٹو بائی سیون دے دوں آئے گا تھری بائی نائن نائن کی جگہ آپ سیون ہی لے لیں ایک آگیا فائی بائی ٹویل یہ آپ کو کوشن دے دیا بلکہ اس کی جگہ لے لیتے ہیں ٹو بائی سیون کی جگہ ہو گیا ٹو بائی یہ ہو گیا آپ کا سکس ہو رہے کی ٹو بائی نائن لے لیتے ہیں کچھ بھی آپ لے سکتے ہوں تو کوشن آپ کو جو ایک ایک بھی ہو تو میں نے آپ کو کیا سکھانا جا رہا ہوں رو ڈیفرینس میکنٹ تو ہم کہہ لیتے ہیں ان کا ڈیفرینس ڈیفرینس سکس سوڑ فور اور یہ کتنا ہے سیون تو ڈیفرنس کا آپ کیا لیں گے لیں گے سیون فور اور یہ ہوگا ہے سیون آپ کا ٹھیک ہے سکس سیون فور اور سیون ان کا آپ کو لیں گے تو سب سے پہلے سات سے کر دوں گا سات ایلیمنیٹ ہو جائے گا دو سے کروں گا یہ آگیا بارہ سات 84 آپ کا ایل سی ایم نکل کے آگیا یہاں تک امید کرتا ہوں سب کو سمجھا گیا ہوگا 84 ایل سی ایم آگیا آپ کا اب کیا کروں گا اس سیون سے ڈیوائیڈ کروں گا ایل سی ایم کو کتنا آ رہا ہے 12 یا پھر آپ نیومریٹر سے اس کو ڈیوائیڈ کریں کتنا آ رہا ہے 84 2 سے کروں تو 42 تک ایل سی ایم ہمیں کیا لینا پڑے گا اس ٹائپ کا لینا پڑے گا جو پانچ سے بھی آپ کا ملٹیپلائی ہو پھر یہ آپ کا پانچ سے چلا جائے تو یہ فورتھ میتھڈ ہے آپ کا ڈیفرنس میتھڈ تو یہ تین میتھڈ آپ کے تھے جو ڈیفرنٹ ٹائپ کے فریکشنز کو سول کرنے کے لیے اب ان کے اوپر وہ کچھ کوشنز لے کے آئے ہم فٹا فٹ سے آپ کو کوشنز کرا دیتا ہوں امید سب تم ساتھی ہو اب تک جو میں نے آپ کو کنسپٹ سکھائے فریکشن کا اچھے سے آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اگر سمجھ آیا تو فٹا فٹ سے اس ویڈیو کو لائٹ میں شیئر کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو فٹا فٹ سے اسے سبسکرائب کر لیجئے خواہگ رہے ہیں ان کوشن کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں کیا کہا رہا ہے فرسٹ کوشن میں تو سب سے پہلے فرسٹ کوشن دیکھ لیتے ہیں ہمارا اب فرسٹ کوشن میں کیا کہ رہا ہے اس میں کہہ رہا 해 اس میں کہا رہا ہے کسی سنکھیا کا دو بٹا پانچ وہ بہا بھاغ سنکھیا کو میں نے ایکس ہے دو بٹا پانچ بابا کیا ہے سکتر سنکھیا بتاؤ سنکھیا کیا ہے ایکس ایکس بتانے سیونٹی ڈیوائیڈ بائی ٹو اینٹو فائیف یہ آگے آپ کا تھرٹی فائیف تو ون سیونٹی فائیف ویل بیور کریکٹر ایک سو پیشتر کیا ہوگی آپ کی سکتر سنکھیا ہے ٹھیک ہے ساتھ چلی آگے چلتے ہیں فٹا فٹسی نیکسٹ سیکنڈ میں کیا کہہ رہا ہے تو یہ آپ کو ایک گیون ہے یہاں پر ایک ایک ایکسپریشن اس کو آپ کو سول کرنا ہے تو اس ٹائپ کی ایکسپریشن کو سول کرنے کا جو ہمارا چورٹکٹ میتھڈ ہے وہ میں آپ کو بتانے جا کریں اگر ڈائریکٹ اس کو ایک ایک کو فریکشن کو سول کر کے آپ نکال لیں گے تو بہت آپ کا ٹائم بیسٹ ہوگا اب میں آپ کو شورٹ کٹ بتا دیتا ہوں کہ اس ٹائپ کی کوششن کو کیسے کریں گے جیسے کہ آپ کا دیا گیا فائیف ایس ٹو فائی بائی سیون پلس ٹو اس ٹری بائی فور پلس فائیف ایس ٹو ٹری اس ٹو فائی بائی سیون پلس ٹو اس ٹو سب سے پہلے جو آپ نمبرز ہیں سنگل نمبرز کمپلیٹ نمبرز ان کو آپ الگ کر لیں گے اور فریکشن کو الگ کر لیں گے کیسے جیسے فرسٹ ہے فائیف ٹو تھری اور ٹو فائیف کو الگ کر لوں گا ٹو کو تھری کو اور ٹو کو اب میرے پاس بچ گئے جو فریکشن ہے ہمارے فریکشن کیا کیا ہے فائیف بائی سیون پلس ٹری بائی فور پلس ٹو فائیف بائی سیون اور ٹری بائی سیون یہ ہمارے فریکشن ہے جو بچ گیا پہلے تو آپ ان کا سم کر لیں اتنا آ رہے ٹویل اب آپ فریکشن کا سم کر سکتے ہیں فریکشن کا سم یعنی لینا پڑے گا ٹوانٹی ایٹ آئے گا یہاں گیا ٹوانٹی یہ آگیا ٹوانٹی ون پلس ٹوانٹی پلس میں ٹویل یہ آپ کا آل سیم نکھل کے آگیا ایڈیشن کر دوں گا ٹوٹی سکسٹی ون اور یہ آگیا سیونٹی تھری تو ٹویل پلس میں سیونٹی تھری بائی میں ٹوانٹی یا پھر ٹویل اس ٹو سیونٹی سری بائی ٹوانٹی یہ آپ کا آنسل آپ کے ساتھ میں یہاں تو اور اگر سوال کرنا چاہیے تو اس کو اٹھا اس کو دو سے کر دیں گے تین پر تو جائے گا نہیں دو سے کریں گے تو کتنا آئے گا چھپن یعنی یہاں فورٹین ہو جائے گا پھر آپ کا اور یہاں ہو جائے گا آپ کا سیونٹین بائی ٹوانٹی ایٹ اب یہ آپ کے اپشنز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کیا آپ سے کیا اپشن آپ کو گی بن ہے اس پر یہ آپ کا ڈیپینڈ کریں ٹھیک ہے ساتھ یہ تو اس ٹائپ کا کوشن ہے جو آج کل ہم سے پوچھے جاتے ہیں چلی آگے چلتے ہیں نیکسٹ کوشن دیکھ لیتے ہیں اب ہے ہمارا تھرڈ کوشن تھارڈ میں پھر سے آپ کو ایک ایکسپریشن گی بن ہے سیم اسی ٹائپ کا کوشن جو میں نے ابھی آپ کو کوشن کر آیا اسی ٹائپ کا سیم کوشن ہے اور آپ خود سے اسے ٹائپ کریں پھر میں آپ کو سول کر آتا ہوں دوستو فٹا فٹ سے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اگر ابھی تک بھی آپ نے اسے لائک اور شیئر نہ کیا ہو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں امید کرتا ہوں انسر نکال لیا ہوگا آپ سب ہی نے چلو سول کر لیتے ہیں سب سے پہلے ایڈ کر دوں گا پلس اب ون بائی ٹو ون بائی ٹو ون بائی ٹو اور تھری بائی ٹو بس اس کو ایڈ کر دیں بارہ اور سترہ انتیس 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 پلس دو ایل سی ایم آگیا اوپر آگیا پانچ دو سے اگر کروں گا تو کتنا آ رہا ہے یہاں آ رہا ہے تھرٹی نائن اسٹو ون بائی ٹو تو یہ آپ کا انسر آپ کے سامنے تھرٹی نائن اسٹو ون بائی ٹو ٹھیک ہے ساتھی چلید آگے چلتے ہیں ایک اور قوشن آپ کے لئے لے کے آ رہا ہوں چوتھ کشن میں کیا کہہ رہا ہے ٹو بائی ٹو بائی ٹری ملٹیپلائی ٹو بائی ٹرو ٹو بائی ٹری ملٹیپلائی ٹو بائی ٹری ٹو بائی ٹری ملٹیپلائی ٹو بائی ٹرو تو اس طرح پہ قوشن آج کل آپ نے دیکھتے ہوں کہ کوئی بھی اگزام اپنے اٹیمپٹ کیا ہو تو یہ قوشن بہت پچے جاتے ہیں سمپلین کوششن میں آپ کو بورڈ ماس کا جو ہمارا کنسیپٹ ہے بھئی اپلائی کر لیں سب سے پہلے ڈیوائیڈ کر دوں گا جیسے آپ کو سٹیٹمنٹ گیون ہے ملٹیپلائی 2x3 ملٹیپلائی 2x3 کئی بار بچہ جلدی جلدی میں کیا گلتی کر جاتا ہے یا ان کی ملٹیپلائی کر دیتا ہے پھر ڈیوائیڈ کرتا ہے تو اسی گلتی سے آپ کو بچنے تو 2x3 کو جب 2x3 سے ڈیوائیڈ کروں گا تو کتنا آئے گا 1 یعنی اوپر بچ گیا 2x3 یہ آپ بھی کتنا آئے گا 1 نیچہ بھی کیا بچ گیا 2x3 1 آپ کا انسر آپ کے سامنے تو اس ٹائپ سے آپ کو ان کوششن کو سول کرنا ٹھیک ہے ساتھیوں امید کرتا ہوں یہ کوششن بھی آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا چلی اگلا کوششن دیکھ لیتے ہیں نیچسٹ کوششن میں کیا کہہ رہا ہے یہ آپ کو چارٹ فریکشنز گیون ہے اور آپ کو بتانے سب سے بڑے اور سب سے چھوٹے فریکشن کا انتر بتانے تو تین میتھڈ میں نے آپ کو سکھائے تھے جو بھی آپ کو سوٹے بل لگے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اور خود سے ٹائپ کریں اس کوششن کو پھر میں سول کر آ دیتا ہوں امید کرتا ہوں سبھی ساتھیوں کا انسر آ گیا ہوگا چلی اچھ کا سولوشن کر لیتے ہیں تو کون کون سے فریکشن آپ کو بھی بنا ہے پہلا ہے 3x5 4x7 2x7 اور 5x8 یہ آپ کو ڈیون ہے اب سب سے پہلا میتھڈ میں نے کیا بتایا تھا کہ ڈینومینیٹر سیم ہو تو سب سے آسان ہو جاتا ہے کوششن لگن ان میں ڈینومینیٹر دو کا سیم ہے لگن باقیوں کا ڈیفرنٹ ہے تو یہ میتھڈ تو فیل ہو گئے چلتے ہیں اب آگے LCM میتھڈ کی طرف LCM لے لوں گا کس کا ڈینومینیٹر کا کتنا LCM آئے گا 5x7 اور 8xLCM آپ کا تو یہ آجے گا آپ کا 280 280 آپ کا آئے گا 5 سے ڈیوائیڈ کر دوں گا کتنا آ رہا ہے 56 56 168 2nd 7 سے ڈیوائیڈ کروں گا 40 160 7 سے کروں گا 40 80 اور 8 سے کروں گا تو 35 آ رہا ہے 35 کو جب آپ اس سے کریں گے تو آپ کا آ جائے گا 175 امید کرتا ہوں یہاں تک clear ہو گیا ہوگا بس اب آنسر آپ کے سامنے کیا بول رہا سب سے بڑے fraction میں سے آپ کو سب سے چھوٹے کو گھٹانا ہے سب سے بڑا fraction 175 سب سے چھوٹا 80 والا یہ ختم آپ کے یعنی 5 by 8 میں سے 2 by 7 کو گھٹانا ہے minus 2 by 7 گھٹانا دیں گے LC 56 آپ کا آنسر آپ کے سامنے امید کرتا ہوں clear ہو گیا ہوگا تو یہ تھا دوستو ہمارا آج کا special section fraction کا ہمارا امید کرتا ہوں یہ concept اسی کے ساتھ دھنے بار دوستو امید کرتا ہوں session پسند آیا ہوگا پسند آیا تو جتنا ہو سکے like share کریں اور ہمارے channel subscribe کرنا نہ نہ کھولے کیونکہ اس channel پر آپ سب competitive exams کی تیاری کروائی جاتی ہے ہر ایک exam کے لیے پی بائی کیو کسی رس چل رہی ہے سیٹر ڈی سپیشل session لے جاتا ہوں پسند آیا ہوگا session پسند آیا تو like share and subscribe کریں اسی کے ساتھ دنی واد دوست آپ کا دن شکریہ